موسیقی 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 کمر کو ٹیڑھا کر رکھا ہے پیر کو ایک پیر کو اٹھا کے دوسری سائیڈ میں لگا رکھا ہے گردن کو بھی ٹیڑھا کر رکھا ہے اس طرح سے گردن ہے کمر بھی ٹیڑھی ہے پام بھی ٹیڑھا ہے بھگوان شریف کرشن تین جگہ سے ٹیڑھے ہیں گردن سے کمر سے اور پیر سے رام جی تینوں جگہ سے سیدھے ہیں کنہیاں تین جگہ سے ٹیڑھے ہیں ان کا چلنا ٹیڑھا ان کا دیکھنا ٹیڑھا اور بات کرنا بھی ٹیڑھا سری کرشن اور سری رام میں یہی انتر ہے سری رام بہت سلل ہے سری کرشن بہت ٹیڑھا تو آج انہوں نے ونسی بجائی آئے ونسی کو سن کر کے اب سارا کا سارا واتا وارن بدل جاتا تھا ونسی کی دھنی کو گوپ کاؤں نے سنا جو گوپی گھر میں رسوئی بنا رہی تھی اس کی لگڑی گھیلی ہو گئی ونسی کی دھنی سے لگڑی گھیلی ہو گئی اب چولہ بھج گیا روٹی بننا بند ہو گیا گھر والا آ کر کے ویٹ گیا روٹی کھانے کے لیے اور لگڑی کیلی چولہ جلی نہیں رہا ہے اور گوپی جو ہے وہ بنسی کی دھنی میں مست ہے چولہ جل گیا یا بج رہا ہے گوپی کو دھیانی نہیں ہے کیونکہ اس کا من بنسی نے چھنا لیا گھر والا کہنے لگا رہی بھلی مانے سے روٹی دے دیں جھڑ گوپی کے چولے کی بغل میں کنڈے رکھے تھے تھپے ہوئے اس نے انہی کو روٹی جان کے تھالی میں پھروس کے اپنے گھر والے کے آگے رکھ دیا اس کے گھر والے نے جب وہ روٹی کو لے کر کے دیکھا کر یہ روٹی ہے کنڈا ہے اس کو ماں تھے اسے مارا کی بھلی بیوی کنڈے کو روٹی میں پھروس کے دے رہی ہے کہاں ہے دھیان دینا انہوں نے میرا دھیان تو کنیا کی بنسی میں ہے وہ بیچارہ ماتھا کوٹنے لگا کہ کنیاں تو بھلی بنسی بجاتا ہے جو میری گھر والی کوئی تنہیں پادر کر رکھا ہے دوسری گوپی دوہنی لے کے یعنی مٹکہ لے کے گوشہ لامے دودھ دوہنے کے لیے گئی ہاتھ میں لومنہ ہے ایک ہاتھ میں مٹکی ہے بنسی کی دھونی گان میں پڑ رہی ہے وہ چلتی جا رہی ہے کیا کر رہی ہے ہوس نہیں ہے اس نے جا کر کے وہ لومنہ گائے کے لگانے کے وجہے بیل کے پیروں میں لے جا کے باندھ دیا دودھ دوہنے کے لیے دودھ دوہنہ تھا گائے کا لیکن بھول گئی گائے کا دودھ دوہنہ اور بیل کے لومنا جا کے لگا دیا دودھ دوہنے کے لیے جب بیٹھی تو بیل نے جو سے لات مانی کی، کیونکہ اس کو لومنہ وضوالی کی ٹیو نہیں گوپی کے مٹکہ ٹوٹ گیا اور اس ہوس آیا گیرے میرے سے تو بھول ہو گئی گائے کے نہ لگا کہ یہ لوگنا میرے بیل کو بان دیا ایک گوپی مچھانی سنگار کر رہی تھی ہاتھ میں کاجل لے کے آنکھ آنجنے کو تیار ہوئی بنسی کی دھنی کار میں پڑی اور آنکھ میں کاجل لگا نہ بھول گئی اور کاجل کو لے کے ماتھے پہ لگا لیا جہاں پہ سندور بھرتے اور سندور کو لے کر کے آنکھوں میں لگا لیا بھوتنی جیسی لگنے لگی بیچاری اور ایک گوپی بیچاری پانی بھرنے کے لیے کوئے پہ گئی گودی میں بچہ تھا ماتھے پہ گگری تھی اس کے اوپر کلسی تھی رسی ایک ہاتھ میں تھی پانی بھرنے کے لیے کوئے کے دھانے پہ پہنچ گئی پہلے مٹکے کو اتارا کلسے کو اتارا رسی کو رکھا بچے کو ویٹھایا رسی کا فندہ بنا کے کلسی میں ڈالنے کی تیاری میں تھی بنسی دھونی کان میں پڑی اور رسی کا فندہ کلسی میں نہ باندھ کے بچے کی گردن میں ہی باندھ دیا اور جھر سے اسی کو کوئے میں لٹکا دیا بچہ چلانے لگا تب اس کو دھیان آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے بچے کوئی کلسی سمجھ کر کے اس کے گلے میں میں نے فندہ ڈال دیا لوگوں نے بچایا کہ گوپی کیا کر رہی ہے کیا مالے گی اپنے بچے کو کیا کروں اس کا نہیں آگی بنسی نے تو میرا مل اپنی اور آکرشت کر لیا ہے اور میرے کو کچھ دھیانی نہیں رہا ہے کیونکہ بھگوان جو بنسی بجاتے تھے وہ تین پرکار کی بنسی تھی سوجرم ہوئی نہیں بجرم ہوئی نہیں اور سروجرم ہوئی نہیں اب یہ بنسی کون ہے جو بھگوان کے کر کمل میں براجمان رہتی ہے بھگوان جسی اپنے ادھر پہ رکھتے ہیں اس میں فوق مارتے ہیں انگلیوں سے اس کو سہراتے ہیں بالوں سے ہوا کرتے ہیں یہ بنسی اور کوئی نہیں یہ تو ساتھ چاہت حریب بجرمد ولی حنوان جی مہاراج ہے بجرمد ولی کی رام آمتار میں حنوان جی نے بہت سے با کی کر نہیں آگی تو رام جی کیا کہہ کہ حنوان جی سے حنوان جی تم نے بہت سے با کی ہے تمہارے کرجے کو کب اتاروں گا کب سے اُرین میں نا ہی نا ہی اب دین سوشی کب سے اُرین ہم نا ہی نا ہی کب سے اُرین ہم نا ہی کب سے اُرین ہی نا ہی مہاری ہم نا ہی اے حلوان جی میں تیرے کرجے سے مکت نہیں ہو سکتا ہوں تُنے میری جیوٹ میں بہت اُبکانی ہے سنجیبنی بھوٹی سے لکھوڑ کی پرانہ جیو آئے سیتا جی کا پتہ لگا رہے کے لیے سو یوجن کے شمطر کو لہنگ گئے بھرات پرانہ تیاغ رہا تھا اس کو جا کر بھی شانچنا پردان کی اور ہمیشہ میرے کو کندھے پر لے کر کے چلتے ہو جل پھول پھال جو چاہیے سمیں پر پھلپ کراتے ہو سن کبھی تو ہی انہی میں نا ہی سن کبھی تو ہی انہی میں نا ہی سن کبھی تو ہی سن کبھی تو ہی انہی نے ہم نا ہی سن کبھی تو ہی انہی نے ہم نا ہی سن کبھی تو ہی انہی میں نا ہی ہم ہنمان جی کے قرجے سے بھوکت نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ آدمی اپنے اپکار کا وضلہ کب چکتا ہے جب یکتی کے اوپر کوئی آپتی آتی ہے ہم نے کسی کا بھلا کیا ہے اس کا اپکار چننے کی چکنے کی اچھا کب ہوگی جب ہم پہ کوئی آپتی آئے گی اور ہرمان جی تم پہ کبھی آپتی آہی نہیں سکتی ہے سن کٹ اور آپتی تو آپ کے اوپر کبھی آئے گی نہیں کیونکہ آپ تو سویم سن کٹ موچن ہے کون سو کاج ہے مور گریب کو جو تم سو نہیں ٹار ہے جات ہے ٹارو اور کون ہی جانت ہے جگ میں کبھی شن کٹ موچن ہے نام ٹیہار ہو آپ تو سن کٹ موچن ہو تو آپ کے اوپر میں تو سن کٹ آئے گا نہیں تو میں آپ کے کلچے کو کب چکاؤں گا نہیں چکاؤں گا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی شن کٹ آئے اور تم میں آپ کے شن کٹ کو چکاؤں آپ کا بدلہ چکاؤں لیکن اگلے جنم میں میں پرتکیا کرتا ہوں کہ جتنا سنبھب ہوگا میں آپ کی سیوہ کروں گا تو وہی حنمان جی کو سری کرشن نے بنایا بنسی ہمیسہ ان کو اپنی کمر میں اونس کر کے رکھتے ہمیسہ اپنے کر کمل میں رکھتے اور جب ان کو ایک آنٹ میں سمیں ملتا تو بنسی کو اپنے کر کمل پر رکھ لیتے اس طرح ایسے اور اپنی انگلیوں سے اس کو پت چھاپی کر دیں جیسے ہم پیرداب دیں نہ کسی کے ایسے ہی بھگوان سری کرشن اس کے اوپر انگلیاں پھر آ دیں یعنی حنمان جی کے پیرداب رہے اور اس میں جب پھوک مارتے تو بھگوان کے اسری مخ کا امرت اس بنسی کے اندر جاتا یہ یعنی اس کو امرت پلانا ہے جل پلانا ہے جب گرمی کا ٹیم ہوتا تو بھگوان بنسی بجا کر اس طرح گردن ہلاتے تھے جھومتے تھے تو بھگوان کے لمبے لمبے بال تھے وہ ہلتے تھے وہ بال کیوں ہل رہے ہیں بنسی کو گرمی لگ رہی ہو تو اس کی ہوا ہو جائے بنسی کی ہوا کرنے کے لیے بھگوان اپنے کیشوں کو ہلا دی ہے ہمیں سب بنسی کو اپنے ساتھ رکھے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے بنسی میں پھوک مار کے کہہ دیتے وہ ہی کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہنمان جی دیکھتے نہیں ہیں وہ بنسی کے روپ میں ہے لیکن طرح ہی دبی روپ دھارڑ کر کے جو اور کشی کو دیکھتا نہیں ہے اور طرح ہنمان جی وہ کام کر رہی ہے مہا بھارت کے یدھ میں بھی جب سری کشن ارجن کا رتھ چلا رہے تھے تو سری ہنمان جی نے اس رتھ کی دھوجہ پر اپنا آسر لگا رکھا تھا اس لئے ارجن کا ایک نام ہے کپی دھوج جس کے رتھ کی دھوجہ پر ہنمان جی بیٹھے ہو اس لئے ارجن کا نام پڑ گیا کپی دھوج تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھگوان نے اسی حرمت سوروپ میں بنسی کو بجایا تھا سب لوگوں کو اپنے آدھین کیا اب گوپیاں اکھٹی ہو کر کہتی ہیں کنیاں سے بولے لانا تم یہ بنسی مت بجایا کرو اس بنسی کے سننے سے ہمارا سب کام چھوٹ جاتا ہے ہمارے گھر میں کلہ ہوتا ہے اس لئے بنسی کو نہ بجاؤ اور گوپیوں نے سوچا کیوں نہ اس بنسی کو چھوڑا لیں تو ایک دنہ سری کرشنو سو رہے تھے تو گوپیوں نے نانہ جی کو سنگ میں لے کر کے اور بنسی کی چوری کر لیا اور چوری کر کے نہیں اس کو چھپا کے رکھ دیا اور سری کرشنو نے بھی چطرائی کی وہ سویم گوپی بن گئے اور گوپی بن کر کے رونے لگے اور روتے روتے رادہ جی کی ہم پہنچ گئے رادہ جی نے سمجھا کہ یہ کوئی گوپی ہے رادہ جی نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے میں کرشنو کا درشن کرنا چاہتے میں سے لئے رو رہی ہے اور میں جب تک کرشنو کا درشن نہیں کر لوں گی جب تک جل گرہن نہیں کروں گی میں پرانہ تیاغ دوں گی تو جو اور گوپیاں تھیں انہوں نے کہا کہ رادہ رانی یہ بیچاری مر جائے گی تم ایسا کرو پوچھا اسے تو نے کبھی کرشنو کو دیکھا ہے وہ نہیں کبھی نہیں دیکھا اس کے بالے میں سنائے لیکن آج اس کو دیکھنے کے لئے آئی آئی تو گوپیوں نے کہا کہ سنو رادہ رانی اس بیچاری کو کیا پتا کہ کرشنو کیسا ہے کیسا نہیں ہے تم ایسا کرو اپنے بالوں کا جھوڑا بنا لو اس میں ایک مورپنک لگا لو اور وہ بنسی تو تمہارے پاس میں ہے یہ جو کرشنو کیا ہم چورا کر کے لائے اس کو بجا کر کے دیکھا دو یہ بیچاری درشن کر کے چلی جائے گی گوپیوں نے جھٹ سے رادہ رانی کو ہی کرشنو بنا دیا ان کے بالوں کا جھوڑا بنا کے مورپنک لگا دیا اور وہ بنسی جو کرشنو کی چورا کر کے لائی تھی وہ رادہ رانی بجا کے دکھا رہی ہے اور گوپیاں کے لئے دیکھ کرشنو کا درشن کر لے اور پرنام کر لے اور جا کرشنو بھگوان گئے پہلے بہت سردھا سے پرنام کیا اور پرنام کر کے نائی پھر وہاں پہ کہنے لگے وہ رادہ رانی تم کرشنو کو تو چور بتاتی بتاتی ہو لیکن آپ نے چوری کرنا کب سے سیکھ لیا کہلو کیوں یہ بنسی تو میری ہے تم کون ہو میں ہی کرشنو تو بھگوان اپنی بنسی بھی آئے باپس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوپیوں نے چوری کی لیکن چوری کی جو ان کی لیلاتی وہ سفر نہیں ہو پائی گوپیوں نے یہاں پر ایک گیت گایا ہے جس کا نام ہے بیڑو گیت اور اس کے بعد میں ہے یوگل گیت اور ان سب پاول لیلاؤں کا ورڈن کرتے کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں گرراج مہاراج کی پوجا کی اور تمشہ میں ساڑھے چار بجے پہلے گوپردن مہاراج کی پوجا ہوتی تھی پہلے اندر کی پوجا ہوتی تھی سب بھگوان سے اپنے گھر میں خوب پاک پکبان بیوہ میں سٹھان بناتے ہیں اور اندر کی پوجا کرتے ہیں یہ جو کارتک کی پورنم آتی ہے یہ جو گوپردن پوجا کا جو پروہ آتا ہے دیپاولی کے دوسرے دن پہلے اس دن اندر کی پوجا ہوتی تھی پھر جباکسی بھول گئے اندر کی پوجا کرنا آپ اس میں چرچہ کرنے لگے اب کیا کریں اب کیا کریں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا بھگوان نے کہا کچھ نہیں ہوگا جتنا تمہارے وسکی ہیں اتنا گھر میں تم مشتھان بنا لو تم پہلے پانچ من بناتے تھے اب پانچ کلو ہی بنا لو اور اندر کی پوجا چھوڑو چلو گرراج کی پوجا کریں کیونکہ ہم کشان ہیں ہم کو پرکرتی کی پوجا کرنی چاہیے ہم کو برکشوں کی پوجا کرنی چاہیے ہم کو ندیوں کی پوجا کرنی چاہیے ہم کو جمین کی بھومی کی پوجا کرنی چاہیے کیونکہ ہماری تو اندارتا بھومی ہے اور اندارتوی جو کھیت ہوتا ہے کھیت کی سیما ہوتی ہے میڑ اور میڑ کی سیما ہوتا ہے باندھ اور باندھ کی سیما کیا ہوتا ہے پہاڑ اس لئے پہاڑ کی پوجا کرنا یہ پردھوی کی اور پرکرتی کی پوجا کرنا ہے کیونکہ پہاڑ کے اوپر انیک برکش ہوتے ہیں وہاں سے جل کی جھڑنے نکلتے ہیں اور ہم کشان ہیں ہم گائے پالتے ہیں گائوں کو جل اور یہ خاص گرراج بابا دیتا ہے اس لئے ہم کو پرکرتی کی پوجا کرنی ہے آؤ ہم سب مل کے گرراج کی پوجا کریں اور یہ دیمتر ہے سب کی سب لوگ اکھٹے ہو گئے کرنے آ کے ہاں میں حاملہ کر کے نہیں اور گرراج بابا کی پوجا کرنے کے لئے چل پڑے اور آپ اور ہم بھی چلو اور گرراج بابا کی پوجا میں شملت ہو جاتے بولے گرراج بابا کی پوجا میں شملت ہو جاتے ہیں میں تو گوبر بھنکوں جاؤں میری بھیر اور نائمانے میرو بنوا سب بولیں گے اور نائمانے میرو بنوا سب نائمانے میرو بنوا سب نائمانے میرو بنوا نائمانے میرو بنوا موسیقی 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 اور کوئی گہوں کی موٹی موٹی روٹی بنا کے لیے آیا اس میں گھی لگا کے اور سکر رکھ کے لیے آیا جیسی جس کی سامر تو بیسے ہر ویقتی اپنے اپنے گھروں سے بوجا کی بھوک کی شامل کے لیے لے کے چلتا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں گرراج بابا کے دروار میں سب پہنچ گئے گرراج بابا کے دروار میں اور پہنچ کر کے سب نے اپنے اپنے بھوک کے تھالوں کو مغوان کے آگے جچا دیا سجا دیا بھوک کے تھالوں کو جچا کے سجا کے اب سب اس میں تلسی کا پتہ چھوڑ کر کے نہیں اور شالک رام بھگوان کو براج مان کر دو بھوک کے بیچ میں گوپال جی کو براج مان کر دو چھپن بھوک کے بیچ میں آسر سمیت تلسی پتہ چھوڑ دو ججمان آ کر کے نہیں سب چیز میں اور ہمارے آچاری لوگ منطر پڑھ دیں گے ججمان آ جائیں اور سب چیز میں تلسی پتہ چھوڑ کے بھگوان سے بنتی کریں کہ دربوں میری سکتی بھگتی کے حساب سے جو آپ کی سیوہ میں سمرپت کر رہا ہوں اسے سوئی کار کر لو اب جو ہے سب اپنی اپنی بستو بھگوان کو ارپن کر رہے ہیں آؤ اب ہم بھی بھگوان کو اپنے من سے ہر چیز ارپن کریں تن سے جو ارپن نہ کر سکے ان کے لیے ایک پرمپرا ہے ہمارے رشیوں کی بتائی ہوئے وہ کیا ہے کہ وہ سب اپنے من سے بھگوان کو ارپن کریں جو تن سے نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے من سے کیونکہ بھگوان تو من سے ہی گریڑ کرتے ہیں ہم اپنے من سے جتنی بستووں کا میں نے نام لیا ہے اس میں سے جو بستو آپ کو اچھی لگے وہ سجالوں کے ہم بھی اپنے گھر سے لائے ہیں اور اس میں تلسی کا پتہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اب اس کو ہم بھگوان کے ارپن کر رہے ہیں وابا کے راج ہماری بھاونا سے کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا جو بستروں میں پڑے تھے بیمار تھے انہوں نے کیا 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 اپنے من سے ہی کہ آج میں صحیح ہوتا تھا بھگوان کو آج یہ چیز بھگ لگاتا ان سے من میں بچار کیا اور طورت ہی ان کے سامنے بھگوان پرہٹ ہو کر کہ وہی چیز کھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ تیرے دوارہ دی ہوئی بستو میں گریڑ کر رہا ہوں کیونکہ بھگوان کے دروار میں من کا بہت بڑا کھیل ہے من کا بہت بڑا جو ہے نا رول ہے من کا بہت بڑا جو ہے نا بھگوان سے جوڑنے کا جو ہے یوگدان ہے من ہی تو بھگوان سے جوڑتا ہے من ہی توڑتا ہے من کے ہارے ہار ہے من کے جیت جیت من ہی ملاوے رام سے من ہی کرے بھجیت آپ کتھا میں جو آتے ہو تو پہلے آپ کا من آتا ہے کہ چلو ٹیم ہو گیا پھر آپ آتے ہو تو من کا گلام ہے تن اور من یدی سیوہ میں لگ گیا تو سریر سے سیوہ سفر ہو گئی اور من سے بھی کئی سنت محطمہ جنگلوں میں رہتے ہیں وہ کہاں کیسے بھگوان کی آرتی کرتے ہیں کیسے پوجہ کرتے ہیں کیسے بھوگ لگاتے ہیں وہ من سے کرتے ہیں کہ ہم بھگوان کو بھوگ لگا رہے ہیں اور جو چیز اچھی لگیا گوش پہ تو آؤ من سے سب لوگ اپنے من سے آؤ آؤ سامریہ بھیگا آؤ جی مو جی بھوگ لگاو ہے چھپن بھوگ تیار جی اور تھرہ ناوریہ کرے منو ہار جی آؤ 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 سامریہ بھیگا آؤ مو جی بھوگ لگاو ہے چھپن بھوگ تیار جی اور تھرہ ناوریہ کرے ہیں منو ہار جی آؤ آؤ سامریہ بھیگا آؤ چھپن بھوگ لگاو ہے چھپن بھوگ تیار جی خارا تھا فریہ کرے منو حل جی موسیقی 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 تڑھی لاؤڑی ساگ سانگری کو باجرے کو بابا کی جیڑوں ہاں باجرے کو بابا ہی چڑوں رائتے میں جیرے کو دڑکو رائتے میں جیرے کو دڑکو تھیوں مار سکو ساگے آچری کی چھٹڑی چھٹا ہو جی مان جی بھوگ لگا ہو اے چھپن کو تیار جی آنا نا پریہ پیرے منوار جی اوہ آؤ 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 ساں بھوگ لگا ہو جی مان جی بھوگ لگا ہو اے چھپن کو تیار جی اتھارا کا پریہ پکرے منوار جی موسیقی ساڈوں کی آباد دباؤ آلو بکھارا آلو بکھارا آلو بکھارا آلو بکھارا آنا بھر گھریا کیلا سیب پپیتا آچی کو میلا سیب پپیتا آچی کو سنترامو سمیرش حال بھریا کانکڑیا اور لال مطیرہ اور ٹماٹر کھیرانی بھو کھاٹو کھوڑوں سو چھیڑ کاؤو جی موجی بھوگ لگاؤو اے چپن ہوگ تیار جی اوہ دھارا تا مریعہ کرے منوار جی اوہ دھارا تا مریعہ کرے منوار جی آؤ آؤ سان مریعہ بے گا آؤ جی موجی بھوگ لگاؤو اے چپن ہوگ تیار جی اوہ دھارا تا مریعہ کرے منوار جی موسیقی اے کاجو کس میس نو جا خرمانی کانی کا جو کس میس کھوڑا فرمانی کھوک را چھوہارا بادا مریعہ ہاں مرا چھوہارا بادا موسیقی موسیقی پھر تھوڑا آرام کرو پھر تھوڑا آرام کرو پھر تھوڑا آرام کرو سوف الائی جی حاجر کر دی سوف الائی جی حاجر کر دی ساگے مطلب کھر دی کوئی ساگے جی مل ہی مل کھاؤں جی پان چباؤں جی مل جی مل کھاؤں چپن ہو گی تیار جی آرام کرو مریان کرو مل ہمار جی مل کھاؤں مل ہمار جی مل کھاؤں سب نے اپنی 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 بھکتی اپنی اپنی شکتی آوش شکتہ کے حساب سے بھگوان نے سب سے بردان مانگے بھگوان کھڑے ہو گئے سب کے بیچ میں سری کرشن ہی گرراج جی کا روح بنا کے کھڑے ہو گئے گرور شام کی انہار جیسے سری گرراج جی درسل دے رہے ویسے ہی کرشن ہے کرشن جیسے ہی گرراج جی ہے گرور شام کی انہار گرراج جی سری کرشن کے جیسے دکھائی دے رہے ہیں لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ گرراج جی ہے سری کرشن ہے سری کرشن ہی گرراج جی بن گئے اور بھگوان نے سب کے بیچ میں پرہٹ ہو کر کے سب کا بھوک کھایا اور بھگوان ایک بار تو جتنا جو لے کے آئے تھے اس کا سب کا سب کا پورا کا پورا ہی کھا گئے تو برجوان سے ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کیسا دیوتا ہے نہ جانے کتنے دن کا بھوکا ہے جو ہم جو کچھ لے کر کی آئے تھے وہ سب کھا گیا اب بچوں کے لیے تو اس نے پرسانت بھی نہیں چھوڑا ہمارے بچوں کے لیے تو اس نے پرسانت بھی نہیں چھوڑا اگلی بار اس کی پوجہ نہیں کریں گے پہلے دیوتا کی پوجہ کرتے تھے وہ تو کھالی درشتی بھوک لگاتا تھا کیول آنکھ سے دیوتا تھا اور سگندھی لے گتا تھا اور باقی کے بھوزن تو ہمارے بچے دو دو تین دن مہینہ تک وہ مٹھائیاں کھا دے رہتے تھے تو لوگ وہ سہاں سے بناتے تھے کہ چلو دیوتا بھلا مانے گا اور بچے مٹھائی کھائیں گے لیکن یہ دیوتا تو سارا کا سارا بھوزن ہی چٹ کر گیا اگلی بار سے اس کو کوئی نہیں ہو جائے گا اور بھگوان جب تک درشتی بھوک لگاتے ہیں تب ہی تک آپ اور ہم بھگوان کو بھوک بھی لگاتے ہیں اور بھگوان یعنی سامنے بستو کھانے گرہن کرنے کر پوری بستو ساف کرنے لگ جائے نا تو ہم اور آپ لوگ بھوک لگانا بھی بند کر لیں لیکن بھگوان کیے بھر اس کی گندھ گرہن کرتے ہیں سگندھی لیتے ہیں جیسے پھول پر بھوڑا بیٹھ کر کے وہ پھول کے سوروک کو جنابی بکرت نہیں کرتا اس کو توڑتا فوڑتا نہیں اور اس میں سے رس گرہن کر لیتا ہے کیسے جیسے بھوڑا جیسے مدھو مکھی پھول میں سے مدھو گرہن کر لیتی ہے اسی طرح بھگوان بھوڑن میں سے گندھ گرہن کر لیتے ہیں اور وہ بھوڑن پورا دپی امرت بن جاتا ہے بھگوان نے سب سے کہا چنتہ مت کرو تم آگ بند کر لو سب نے آگ بند کری اور جو جتنا لے کر کی آیا بھگوان نے اس کا صحیح سوگنا کر دیا جو ایک کلو لائیا تھا نا اس کا ایک کنٹل ہو گیا اب تو سب بڑے خوز کریں یہ دیوتا تھا بہت اچھا ایک کلو سامان لائے تھے اور اس نے تو بھوڑ لگا کے وہ سو کلو کر دیا اب تو ہمیزہ اسی کی پوجہ کریں گے اب اور دیوتا کو کیوں منائیں گے اب بھگوان نے کہا سنو تمہارا بھوڑ تو سوگنا ہو گیا تمہاری پوجہ بھی ہو گئی اب تم کو کچھ مانگ نہ ہے تو وہ مانگ بھی لو تو سری گریراج بابا سب سے کہہ رہے گی تمہیں جو کچھ مانگ نہ ہے مانگ لو تو سب اپنی اچھا کی امسار مانگ رہے ہیں آپ میں سے بھی کوئی یدی کچھ مانگنا چاہے تو مانگ لینا سنکوش مت کرنا جس کو جو مانگنا ہے گریراج جی سے مانگ لینا منی من میں مانگ لو اور کہو گریراج جی ہماری اڑ جی یہی سے سوئی کار کر لو اور پھر ہم آپ کے دروار میں بھی آئیں گے ہماری کامنا پھولی کرو ہم آپ کے دروار میں آئیں گے کسی کو بچہ چاہیے تو بچے کی کامنا کر لو اور کسی کو یدی پتنی چاہیے تو اس کی کامنا کر لو کسی کو اور دھن سمپتی چاہیے اس کی کامنا کر لو کسی کو اور نوکری سروش چاہیے اس کی کامنا کر لو گریراج جی سے عرضی کر لو گریراج جی آج آ رکھیں سب کے بیچ میں سب کی منوں کامنا پھولن کرنے کیلئے اپنی اچھا نسار مانگ لو اور گریراج جی سے کہو بابا ہماری اچھا پوری کرو ہم آپ کے دروار میں آکے پرکمل لگائیں دودھ چلائیں گھرور شام کی انوہار ایک بچانہ ایک داسی تھی برشبہن جی کے یہاں وہ نہیں جا پائی تھی اس نے گھر بیٹھے بیٹھے بھگوان کا بھوگ لگایا اور بھگوان کا بھوگ لگا کر کے موٹی موٹی باجرے کی روٹی بنا کے اس پر سکر گھی رکھ دیا اور آگ بند کر کے اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئی تو بھگوان نے اتنا لمبہ ہاتھ مڑا دیا تو وہی سے اس کے بھوگ کو سوئی کار کر لیا برشبہن جی کے یہاں ایک بوڑی عورت گھر کی دیکھر ایک کو چھوڑ دی تھی اس نے گھر بیٹھے بیٹھے ہی بھوگ لگایا وہی سے سوئی کار کر لیا بھگوان نے تو آپ کا بھی سوئی کار کریں گے من سے ہی بیٹھے بیٹھے آپ بھوگ لگا تو سوئی کار ہو جائے گا آپ کی عرجی سوئی کار ہو جائے گی بھگوان کی کارپا آنے چالوں ہو جائے گا آپ پہ یہ اندر بھگوان آج کی پوڑا دیکھ رہے تھے اور دیکھا کہ ارے یہ جو بریباسی ہمیسا میری پوڑا کرتے تھے آج نجانے کی اس کے چکڑوں پڑ گئے ہیں اور انہوں نے آج میری پوڑا کی سامگری اس پہاڑ کے اوپر چاہ دی ہے میں ابھی دیکھتا ہوں اس نے جور کی برشات کی آنڈھی آنا چالوں ہو گیا بجلی چمکنا چالوں ہو گیا اور ہاتھی کی سون جیسے موٹے موٹے جل کی دھارائے پڑنا دھارم ہو گیا سارا برج جل مدن ہونے کی استثیتی پہ آیا پرند بھگوان نے گرناج جی کو جا کے فراتنا کی گرناج جی ہلکے ہو گئے اور پرند بھی گرناج جی کو کنشت کا انگلی پہ دھارنا کر لیا اور گریب وڑھا نا تھکی سیس جی کیا افتار ہے بلرام جی وہ اپنی پوچھ سے پرکوٹہ بنا دیتے ہیں جل اندر نہ آئے دروسہ جی آگئے جل پی رہے صدرسن چکر جل کو جنا رہا ہے اور سب لوگ جے جے کار کر رہے ہیں گریب راج دھارن کی ماتی کے دھوڈاو گریب راج ماراج کی یہ گریب راج مہاراج کی پوچھا کی اندر آشیر میں پڑ گیا کہ ایک چھوٹے سے والک نے کیسے گریب راج پربت کو اٹھا رکھا ہے یہ کوئی افتار ہے چرنوں میں آکے گر پڑا بھگوان کا افشیک کیا بودھ سے آکاس گنگا کے جل سے وہ جل اور دودھ اکھٹا ہو گیا گوویند کنڈ نام پڑ گیا وہ کبھی کبھی اب بھی دودھ کی دھارہ نکلتی ہے اس کا سوادھ دودھ جیسا ہی ہوتا ہے یہ جو گریب راج مہاراج ہیں ان کا جنر سال ملی دیت میں دھوڑا انچل پربت کی یہاں ہوا پولست ملینے کاسی لے جا رہے تھے کندے پہ پیٹھ کے لیکن گریب راج جی نے بجل بڑھایا اور پولست رسی کے لیے ان کو کندے سے اتارنا پڑا اور انہوں نے صاحب دے دیا کہ ایک تل روج تم جلک تھرہ مغل ہو جاؤ گے اور جب گریب راجی مانا جب سارے کے سارے تھرہ مغل ہو جائیں گے تب کل یو کان ماتاورن لوگوں کو پیڑت کرے گا گریب راج مہاراج آئیے اور گریب راجی کی جہ جہ کان میں سب لوگ لگ جائیے اور سب لوگ صرف تھا سے گریب راجی کے لیے ہاتھ جوڑ کے بلتی کریے گریب راج ماما ہماری بھی آراتنا سوئی کار کر لو گریب راج بابا آپ سب کا ملورت پھول کریں گے گریب راج بابا اسے کلیوں کی پرتکش دیتا ہے کلیوں کی پرتکش دیتا ہے گریب راج بابا راج ارکا درشن کرنے ماتر سے ہی بیتی کے کشت کر جاتے ہیں پرکمہ لگاتے لگاتے سریس سوست ہو جاتا ہے وہ ملوگ آمنا پھول ہو جاتی ہے سری گوبردھانا مہاراج تیرے ماہ پھے مکر بیراج رہو آپ چرم چارو کرتے ہیں سری گوبردھانا مہاراج مہاراج تیرے ماہ پھے مکر بیراج مکر بیراج موسیقی 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 فہلی کیجئے سر ڈام پہلے کیجئے تھی میں انہیں غیبیں بھرنیجئے جو کی لاہب میں بھرنیجئے سر من میں زندہ مغرآن رکھ جیسے گا رکھوں گرنیجی آگے پوچھنی کو لوٹا ہے پاکے سائے کھائے بھائیوشی لوٹا ہے جب پلے کلا مشردہ آئے تاکلا حب میں اپنے دن دنوں جانے دنوں جانے دنوں جانے دنوں جو رہے موسیقی 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 موسیقی